اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ ربی رب العزت امہ یاسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا کے بعد Dear Aspirants this is Aasif Shahzad So today our 12th lecture for the preparation of Lecturer Education and Admaster and Administrators So Dear Aspirants ہم نے جی کے صریح جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہمارا اس کا جو 12 lecture ہے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ ہے important information about غزوہ عہد یعنی غزوہ عہد کے بارے میں جتنے بھی important point ہیں جتنے بھی information ہے اس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو first point میں ہمارے پاس ہے when and where غزوہ عہد was held یعنی کہ کب اور کہاں غزوہ عہد ہے یہ ہے جی تو غزوہ عہد جو ہے یہ سات ہجری سوری سات شوال تین ہجری اندی بے ساف عہد مونٹین یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس غزوہ عہد ہے یہ سات شوال کو تین ہجری میں جو ہمارے پاس عہد پہاڑ ہے اس کے دامن میں ہوئی تھی اور عیسویں تاریخ اگر دیکھی جائے تو عیسویں تاریخ ہمارے پاس 3 وی مارچ 624 بی سی یعنی 624 بی سی کے اندر جو ہے نا یہ ہوئی تھی اور یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے یہ جو بی سی ہے اس کو جو ہے نا وہ ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ کویسٹن آتا ہے ایم سی گوز آتا ہے غزوہ عہد is mentioned in which سورہ in the holy قرآن یعنی قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے جس میں غزوہ عہد کا ذکر ہے تو یہ ہمارے پاس سورت الامران ہے ٹھیک ہے الامران سورہ ہے اس کے اندر غزوہ عہد یا اس کو mention کیا گیا غزوہ عہد کا ذکر وہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیم سی کیوز نمبر تھری آ جاتا ہے مسلم آرمین غزوہ عہد غزوہ عہد کے اندر جو مسلم آرمی ہے وہ کتنی تھی at the time of travel یعنی کہ جب traveling start ہوئی تھی آرمی نے جو ہے نا وہ چلنا start کیا تھا تو اس time پہ کتنے لوگ تھے تو اس time پہ one thousand لوگ تھے at the place of shoot shoot ایک مقام کا نام ہے عبداللہ بن عبی take back three hundred hearts riders then remain seven hundred ٹھیک ہے اور یہ ایک مقام ہے جس کو shoot کہا جاتا ہے اس مقام پہ عبداللہ بن عبی جو ہے وہ اپنے جو ہے نتین سو ساتھی اس میں واپس چلے گیا تھی تو باقی جو ہے نا وہ مسلم آرمی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ seven hundred رہ گی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جنان مسلم آرمی غزوہ اہد غزوہ اہد میں جو نان مسلم ہیں ان کی آرمی کی تعداد کتنی تھی تو وہ three thousand تھی یعنی کہ تین ہزار جو ہے نا وہ لوگ مجود تھے آپ دیکھیں سات سو جو صحابہ رسول تھے ان کے سامنے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ تین ہزار کا مجود تھا ٹھیک ہے تو پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے مسلمانوں کو فتح آسلی ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس آتا ہے ایم سی کیوز نمبر جو ایم سی کیوز نمبر فور ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے دیکھ لیا فائف دیکھیں ان غزوہ اہد how many مسلم women participated یعنی کہ غزوہ اہد جو ہے اس کے اندر مسلم کتنی مسلم women تھی جنہوں نے participate کیا تو وہ ہمارے پاس جی ٹھیک پورٹین یعنی کہ چودہ ہمارے پاس women تھی جنہوں نے غزوہ اہد کے اندر participate کیا اور how many غزوہ اہد how many pagans women participated جو پفال کی کتنی women تھی تو وہ ففٹین تھی ٹھیک ہے تو چلیں جی اس کے بعد نیکس ٹیم سی دیکھتے ہوا as the commander in chief of muslim army تو ہمارے پاس جو مسلم army ہے ان کے commander in chief کون تھے تو holy prophet peace be upon him حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسلم army کے commander تھے غزوہ عود کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی دیکھیں ہمارے پاس next point ہے وآلہ the commander in chief of pagan army کفار کی جو army ہے ان کے دوسرا کون تھے commander یعنی کہ سپاہ سلار کون تھے تو وہ ہمارے پاس ابو سفیان تھے ٹھیک ہے کیونکہ ابو سفیان جو ہے وہ اس time پہ non muslim تھے ٹھیک ہے اور وہ کفار کی طرف سے کفار کی جو آرمی ہے ان کے commander تھے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک question میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کریم کی کون سی ایسی wife ہیں جن کے والد ابو سفیان حضرت ابو سفیان ہے جی یہ question mcq میں پوچھا گیا ہے تو بتائیں آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی idea ہے جی response کریں نہیں سنا نہیں پہلے نام ابو سفیان کے بارے میں نہیں سنا آپ نے ابو سفیان کا تو سنا ہے لیکن wife کا نہیں سنا سر حضرت محمد کی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حفظہ حضور کریم کی وائف ہے تو وہ کن کی بیٹی ہے اس کا پتہ ہے شاید سر ابو سفیان کی بیٹی نہیں پتہ سر حضرت حضرت حفظہ جو ہے آپ کو پتہ ہے حضرت عیشہ جو ہے وہ ہمارے پاس حضرت ابو بکر صدیق ان کی بیٹی ہیں ٹھیک ہے اور حضرت حفظہ جو ہے نا یہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں ٹھیک ہے حضرت حفظہ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی جو وائف ہیں وہ ہمارے پاس حضرت ابو صفیان ہیں ان کی بیٹی ہیں ٹھیک ہے یہ کنفیوز کر کے پوچھا جاتا ہے کبھی کی وہ حفظہ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کن کی بیٹی ہے ٹھیک تو دیکھتے ہیں یعنی کہ کفار جب اٹیک کرنے والے تھے تو کس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا اطلاع دی کہ کفار جو اٹیک کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس حضرت عباس تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی نیکس پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی کہ غزوہ اہود کے لیے تو پیچھے مدینہ میں کس کو اپنا نیب مقرر کر گئے تھے تو ابن امی کلسوم ہیں یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنا کر گیا تھے تاکہ سارے معاملات یہ دیکھیں چلیں جی نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ امس ایوز میں ایٹ وچ پلیس اولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سینٹ بیک چائلڈ ڈش کمپین یعنی کہ کون سے ایسی جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کم سن جو صحابہ تھے ان کو یعنی جو بچے تھے ان کو واپس بے دیا تھا کہ آپ جنگ میں پرٹیسپیٹ نہ کریں تو اس جگہ کو شیخ خان کہا جاتا ہے کیا نام ہے اس کا شیخ خان تو نیکسٹ ایم سی کیوز ہو آز دی فلیگ ہولڈر آف مسلم آرمی یعنی مسلم آرمی کے جو فلیگ ہولڈر ہیں جو علم بردار ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے وہ ہمارے پاس حضرت مسحب بن عمیر ہیں حضرت مسحب بن عمیر مسلمان کے ہیں اور ہو آز فلیگ ہولڈر آف فیغن آرمی ان غزو آرمی تو یہ ہیں تلہ بن تلہ یہ کفای کی طرف سے علم بردار تھے تو ان دونوں کو آپ نے یاد رکھ ہے نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایت درہ ان غزو آرمی غزو آرمی عزور کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے لوگوں یعنی پچاس جو صحابہ تھے پچاس جو تیر انداز تھے وہاں پہ مقرر کی ہے وہ جو درہ سربراہ کون تھا تو وہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن جابر جو ہے نا وہ درہ کے سربراہ تھے ٹھیک وات اس دی کرنٹلی نیم آف دیٹ درہ وہ درہ ہے کہا جاتا ہے اس درہ کا کیا نام ہے جبل رحمت نیکس ایم سی کیو دی ہولی پرافٹ گیو ہز شمشیر ٹو وچ کمپینین حضور کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اس جنگ میں اپنے کس صحابی کو اپنی جو شمشیر ہے اپنی جو تلوار ہے وہ دی تو وہ ہمارے پاس ہیں حضرت ابو دجالہ کیا نام ہے ان کا حضرت ابو دجالہ جی نیکس ایم سی کیو دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم تو حضرت زبیر یعنی کہ حضرت زبیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب جنگ شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو حضرت زبیر ہیں انہوں نے یعنی کہ کافر جو ہے اس کو قتل کیا تھا سب سے پہلے وہ گئے تھے تو اس کی وجہ سے عزو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم نے حضرت زبیر جو ہیں ان کو ٹائٹل دیا تھا ہواری کا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نائن نمبر دیکھیں تو پیگن کفار کی جو لیڈر ہے سربراحان جو ہیں وہ کتنے لوگ غزو ہوت میں شہید ہوئے تھے تو ٹین لوگ تھے تس لوگ تھے ٹھیک ہے تو حضرت حمزہ واز کیلڈ بائی سلیو وحشی بن حرب ہے وحشی بن حرب اس کا نام ہے یہ ایک سلیو تھے جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چچہ حضرت حمزہ ہے ان کو شہید کیا تھا ٹھیک تو یہاں پہ بہت ایک واقعہ ہے چھوٹا سے میں وہ سنانا چاہتا ہوں تو حضرت حمزہ جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چچہ بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی ہیں کیونکہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو ساتھویں دن اکدائی تھی جس کا نام حضرت صوبیہ تھا جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس سے پہلے حضورت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریف بھائی بھی تھے تو جب یہ وحشی جو ہے جب اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضورت حمزہ کو شہید کیا تو اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ بہت زیادہ غم کی قفیت میں چلے گئے تھے تو جب جنگ فتح ہوئی تو اس کے کافی عرصہ کے بعد یہ جو وحشی ہے یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا اس نے اسلام قبول کیا تو حضورت بلال جو ہیں وہ اس کو وحشی کو لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ بلال سے پوچھا کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو حضورت بلال نے فرمایا کہ یہ وحشی ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو موف کیا ہے لیکن کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ زندگی بھر جو ہے وہ میرے سامنے نہ آئے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کا دکھ جو ہے ان کا جو شہادت ہے وہ ابھی بھی بھولے نہیں تھے تو ساری زندگی پھر وحشی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نہیں آئے ٹھیک ہے تو یہ ایک واقعہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو تنا دوں تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکس سلائیڈ میں آتا ہے انہاں غزوہود وچ کمپینین انجلز کیون بار یعنی کہ کون سے ایسے صحابہ رسول ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا غزوہود کے اندر تو وہ ہمارے پاس حضرت ہنزلہ ہیں ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا تو حضرت ہنزلہ کا جو لقب ہے جو ٹائٹل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ان کو دیا یا ان کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے ان کو غسول ملائکہ کہا جاتا ہے غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے یعنی کہ ملائکہ کا غسل دیے جانے والا یعنی کہ جس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے اس کو حضرت ہنزلہ کا ٹائٹل کنسیڈ ہو کیا جاتا ہے اس کے بعد جی نیکس سے ایم سی کیز ہمارے پاس آتا ہے حضرت ہنزلہ مرٹارڈ بائی شداد بن اسود شداد بن اسود نے حضرت ہنزلہ کو قتل کیا تھا سوری شہید کیا تھا تو سیدھی کنکیر ہاو مینی آرکر لیفٹ درہ یعنی کہ فتح کو دیکھ کر نسرت کو کامیابی کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے درہ کو چھوڑ دیا تھا پچاس میں سے چالیس لوگوں نے درہ کو چھوڑ دیا تھا حالے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے درہ نہیں چھوڑنا ہے جب درہ کو خالی دیکھ کر تو پھر جو خالد بن ولید ہیں یہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو یہ بھی ایک جنگجو تھے تو انہوں نے پھر وہاں پہ اٹیک کر دیا حضرت خالد بن ولید ہیں انہوں نے درہ کو دیکھ کر پھر جو ہے نا وہ اٹیک کیا تو جب انہوں نے اٹیک کیا تو مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا وہ دوبارہ سے ان کے ہاتھوں سے نکلنے لگی تو پھر بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ صحابہ نے درہ کے اوپر قابو پایا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پتہ نصیب کرمائی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس سکس نمبر ایم سکیوز ہو یعنی کہ کس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا تھا عطبہ بن ابی وقاس جو ہیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کیا تھا سیونتھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے کون سے صحابہ ہیں جن کی شکل جو ہے وہ حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں تو وہ ہمارے پاس حضرت مصب بن عمر ہیں ان کی جو فیس ریڈنگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں تو نیکسٹ ایم سی کیوز ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے ان غزوہ عود قوم اولی پرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصل جہنم دو عزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو واصل جہنم کیا تھا تو وہ ہمارے پاس ہیں ابی بن خلق عبی بن خلق اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واصل جہنم کیا تھا اس کے بعد جی نیکسٹ ہے ایم سی پیوز ہمارے پاس آتا ہے یعنی کہ وہ کون سی عورت تھی جس نے حضرت حمزہ جو ہے اس کا جیور ان کا جو جگر ہے وہ چبایا تھا تو ابو سفیانز وائف ہندہ بنت اتبہ یہ ہندہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چرچہ ہیں ان کے حضرت حمزہ کا جو جگر ہے انہوں نے چبایا تھا کھایا تھا تو یہ ابو سفیان کی وائف ہیں تو اس کے بعد جی نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس آتا ہے چناب نائن تو غزوہ اود کے اندر کتنے مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو ٹوٹل مسلمان جو ہے وہ سیون غزوہ اود کے اندر شہید ہوئے تھے تو ان سیون میں سے جو فور ہیں وہ مہاجرین ہیں اور سکسٹی سکس جو ہے نا وہ انسار ہیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں ویسے ایم سی کیوز میں تو یہ سیونٹی ہی آتا ہے کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ اود میں تو وہ ہمارے پاس سیونٹی تھے اور اس میں اگر ڈیٹیل میں پوچھا جائے تو فور مہاجرین تھے اور باقی جو سکسٹی سکس تھے وہ انسار تھے اس کے بعد تو غزوہ اود کے اندر کتنے کفار جو ہیں وہ مارے گئے تھے تو کچھ جو ہے نا وہ یعنی کے سورسے سے بتا چلتا ہے کہ ٹونٹی ٹو تھے اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ سیونٹی ٹھیک ہے تو یہ جی آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ہمارا ٹویلو ہے جس میں ہم نے غزوہ اود کی جو بیسک انفرمیشن ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آئی ہوپس ہو کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی تو میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹائم سے کلاؤس جائن کیا کریں اب آپ لیٹ آتے ہیں تو پھر جو قویسٹن ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو پھر وہ آپ کے رہ جائیں گے یا پھر آپ اب یوٹیوب پہ جائیں اور اس پر ایک ٹک کو لیں میں تھوڑ دے تک اس کو جو ہے نا وہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اگر یہاں پہ کوئی قویسٹن ہے کوئی قویری ہے تو وہ آپ پوچھ لیں اچھا مجھے آپ نے ایک قویسٹن کا جواب دیں عزور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہے عزت فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی وائف سے ہیں ان کی والدہ کو کوئی پتا ہے آپ کو بتائیں پلیس جی کوئی ایڈیا ہے آپ کی عزت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنہاں نہیں آنہاں ہوتا یہ آنہاں ہوتا ہے میل کیلئی آنہاں ہوتا ہے آنہاں ہوتا ہے یہ حضرت خدیجہ جو سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹے ہیں ویسے حصی بتاتی ہے کہ عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے ہیں ان میں سے جو ایک بیٹے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم ہے ٹھیک ہے تو وہ عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وائف ہے جن کا نام ہے حضرت ماریہ قطویہ ٹھیک ہے تو وہ ان کے بطن سے ہیں باقی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہے ٹھیک ہے کلی ہے جی سر جی سر چلیں جی اب کوئی question ہے اس کے بارے میں تو پوچھ لیں otherwise پھر session کو end کرتے ہیں کیونکہ 10 اے ایم کو آپ کی class ہے دوسری تو وہ بھی لینی ہے تو آپ یوٹیوب پہ لیکچر جو ہے نا وہ لے لیجئے گا جی سر میں ادھر سے انشاءاللہ بھی دیکھتے ہوں کہنے ٹھیک ہے آپ نہ خیال لکھیں آپ اللہ حافظی امان